اسلام علیکم باظرین میں ہوں عمیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لواری ٹرنل سے اپنا سفر شروع کریں گے اور ہم جائیں گے دروش کی جانب اور دروش جو چترال کا ایک خوبصورت علاقہ ہے وہاں سے گزر کر ہم آگے ایون پہنچیں گے اور ایون سے ہم آگے کلاش ویلی کے جانب روانہ ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دروش یہاں سے 23 کلومیٹر ہے ایون 46 کلومیٹر ہے اور چترال 66 کلومیٹر ہے اور راستے کے خوبصورت نظارے ہمارے استقبال کر رہے ہیں تو ناظرین میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا اور یہ راستے اس بات کے گناہ ہے کہ راستے ہمیشہ مندل سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے جیسا کہ ہیلن کیلر نے کہا تھا دسین سی لٹل یہ ہے جی دریائے کابل جو افغانستان سے پاکستان میں آتا ہے اور جا کے دریائے سندھ میں گر جاتا ہے تو ہم لوگ حقیقتاً کچھ نہیں دیکھتے ہم اپنے سینسز کو پروپلی استعمال نہیں کرتے اس سواری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے ایک دیت بکری پڑی ہے تو راستوں کی یہ خوبصورتی اس بات کی گواہ ہے کہ راستے مندل سے زیادہ خوبصورت ہے تو دروش کی جانب ہمارا یہ سفر جاری ہو ساری ہے اور راستے کے خوبصورت نظاروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت وادیاں یہ حسین و جمیل آبادیاں اس بات کی گواہ ہے کہ راستے ہمیشہ مندل سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو اب ہم دروش میں انٹر ہو چکے ہیں ناظرین جو ایک چھوٹا سا خوبصورت قسمہ ہے اور اس کی پلاننگ بڑی جدید خطوط پر کی گئی ہے ایک بڑا جدید قسمہ ہے بہاری علاقہ ہو لے کے بامجود یہاں دنیا کی ہر اسائش محصر آ سکتی آپ کو تو ویسے یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں کے گھر بڑی نفاس ستا اور بڑی عمدگی ستیار کیے گئے ہیں اور خوبصورتی کا ایک شاکار ہے یہ قسمہ جیسے گھر دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ایمتر ہو رہے ہیں ایون نامی قسمہ میں جسے گیٹ وے آف کلاش ویلی بھی بولا جاتا ہے اور یہاں آپ کو جو سب سے نمائی چیز نظر آتی ہے وہ تیچ میر کی چوٹی ہے جو یہاں داخل ہوتے ہی آپ کو بلکل اپنے سامنے اپنی برپوش خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایون نامی یہ قسمہ جو ہے یہ پوری کلاش ویلی سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کو ابھی سیاحتی اعتبار سے اتنا مشہور مقامات میں شمار نہیں کیا جاتا شاید اس وجہ سے اس کی خوبصورتی ابھی تک انسانی آنکھ سے محفوظ ہے اور انسانی ہاتھوں سے محفوظ ہے جہاں آکے سے آگا نہیں ڈالتے شاید اسی وجہ سے اس کی خوبصورتی اب تک محفوظ ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایون ویلی کے خوبصورت مناظر جس میں تیچ میر کی چوٹی بہت نمائی خدوخال کی حامل ہے اور یہ تیچ میر ناظرین پورے برعظم ایشیا میں ہمالی آز اور کراکرم سے باہر بلم ترین پہاڑ ہے جس کی بلندی سات ہزار سات سو دو میٹر ہے یہ اس وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے یہاں سے ہم چترال ٹریک سے ہٹ کر ایون ویلی میں نیچے اٹھرے اور اسے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایون سے آگے کلاش ویلی کا سفر دکھائیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید خوبصورت مناظر کے ساتھ اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ